خلیفہ حرون رشید نے فرانس کے بادشاہ شارل ایمائن کو ایک گھڑی تحفے کے طور پر دی یہ گھڑی چار میٹر اونچی خالص پیتل سے بنی اور پانی کے زور پر چلتی تھی گھنٹہ ہونے پر گھڑی کے اندر سے ایک گیند نکلتی دو گھنٹے پر دو گھنٹے اور تین گھنٹے پر تین گھنٹے اسی طرح ہر گھنٹے کے ساتھ ایک گھنٹ کا اضافہ ہوتا گیند کے نکلنے کے ساتھ ایک خوبصورت سوریلی آواز کے ساتھ گیند کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار نکلتا وہ گھڑی کے گرد چکر کاٹ کر واپس داخل ہوتا جب بارہ بچ جاتے تو بارہ گھڑ سوار نکلتے چکر کاٹ کر واپس جاتے گھڑی کی یہ حرکتیں دیکھ کر بادشاہ شارل ایمین کافی پریشان ہوا اس نے پادریوں اور نجومیوں کو محل میں بلایا سب نے دیکھ کر کہا کہ اس گھڑی کے اندر ضرور شیطان ہے سب رات کے وقت گھڑی کے پاس آئے کہ اس وقت شیطان سویا ہوگا چنانچہ انہوں نے گھڑی کھول لی تو انہیں آلات کے سوا کچھ نہ ملا لیکن گھڑی خراب ہو چکی تھی پورے فرانس میں گھڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کاریگر نہیں تھا شرمندگی کی وجہ سے حارون و رشید سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسلمان کاریگر بھیج دیں مطلب یہ کہ جب سائنس پر مسلمانوں کی اجارہ داری تھی اس وقت یارپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والا ابن الحیسم ہے دنیا میں سب سے پہلا کیلینڈر ایجاد کرنے والا عمر خیام ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والا زکریہ رازی ہے دنیا میں الجبرہ ایجاد اور متعارف کروانے والا موسیٰ الخوارزمی ہے سن انیس ستاون میں شیمپو ایجاد کرنے والا محمد ہے زمین پر آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا ابن سینہ ہے کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی اکسائیڈ کا استعمال متعارف کروانے والا ابن سینہ ہے دھاتوں کی صفائی سٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابن سینہ ہے مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابوالقاسم الزہروی ہے دنیا میں سب سے پہلے عدویات بنانے کا علم متعارف کروانے والا ابن سینہ ہے دنیا میں کشش سقل کی درست پیمائش کا طریقہ متعارف کروانے والا عمر خیام ہے آنکھ ناکھ کان اور پتے کا آپریشن سے علاج متعارف کروانے والا ابوالقاسم الزہروی ہے دنیا میں سرجری کے لیے استعمال ہونے والے تین اہم ترین آلات متعارف کروانے والا ابوالقاسم الزہروی ہے دنیاوی علموں میں علم آداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب الکندی ہے مریضوں کو دی جانے والی عدویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والا یعقوب الکندی ہے دنیا کو آنکھ پہ روشنی کے مذر اثرات کا بتانے والا زکریہ الرازی ہے روشنی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا البیرونی ہے دنیا کو زمین، چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناس کروانے والا یہ بھی البیرونی ہے دنیا کو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے سات طریقے بتانے والا البیرونی ہے علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلانے والا ابن سینہ ہے دنیا میں ہائیڈروکلورک ایسیڈ، نائٹرک ایسیڈ اور سفید سیسا بنانے کے طریقے بیان کرنے والا ابن سینہ ہے کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابا ایک کیمیا کہلائے جانے والا ابن سینہ ہے دنیا کو روشنی کے انعکاس اور بسارت میں ریٹنا کا مرکزی کردار متعارف کروانے والا ابن الحیسم ہے اور سیاروں کی حرکات کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین توسی ہے یہ سب مسلمان سائنسدان ہی تھے اور آپ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے آج تک دنیا کو دیا ہی کیا ہے